تنہ کھجور کا موجود ہے اور ساتھ میں ایک پانی کا چشمہ بھی موجود ہے فرما اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر جا کر بیٹھ گئی آپ نے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی ادھر پیٹ کے اندر درد ہونے لگا ولادت کا وقت قریب آ گیا اور زیادہ پریشان ہو گئی اللہ دنیا والوں کو کیا مو دکھاؤں گی امام الانبی اصرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وذکر فی الکتاب مریم فرما ہے میرے نبی کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکیرہ کریں کعون مریم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام کے بیوی جب امید سے ہوئی انہوں نے نظر مانی اگر بیٹا ملا اسے ازاد کر دیا جائے گا اگر بیٹا ملا اسے وقف کر دیا جائے گا لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے فرما ہے نام ان کا مریم رکھا گیا فرما ہے لوگو یہ عام عورت کوئی نہیں یہ عام بچی کوئی نہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انخلاب کو برپا کرے گا فرما ہے دیکھو تو سہی یہ مریم علیہ السلام جب دنیا میں آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام عیسیٰ رکھا گیا لیکن مریم علیہ السلام کا نکا کوئی نہ ہوا ان کی شادی کوئی نہ ہوئی فرما ہے بغیر نکا کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے فرما یہی تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے جو بڑھا پے کے اندر اولاد کو عطا فرما دے ایسی عمر کے اندر جب لاج امید کوئی نہیں ایسی امید ایسی عمر کے اندر جب پتہ کوئی نہیں بیٹا بھی مل جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے حضر زکریہ علیہ السلام کو یہیہ علیہ السلامتہ فرمائے فرمائے مریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر تشریف برماغ اور انہوں نے وذکر فیل کتاب مریم فرمائے کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرو اِذِن تَبَذَتْ مِنْ عَلِيهَا مَقَانًا شَرْقِيَا جب وہ اپنے گھر سے مکان سے دور چلے گئی کس وجہ سے گئی گسل کرنے کے لئے گئی اپنا پردہ کرنے کے لئے گئی تاکہ لوگوں سے چھپ جاؤں گی الیدہ ہو جاؤں گی فرمائے پہاڑوں کے اندر جا کر اس نے اپنے گھسل کرنا شروع فرما دیا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَا انہوں نے پردہ بھی بنا لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتْمَسَّلَلَهَا بَشَرًا سَوِيَّا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیج دیا کن کے پاس حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا مریم علیہ السلام غسل کے تیاری فرما رہی ہے فردہ لگایا ہوا ہے مرد داخل نہیں ہو سکتا تو یہ کون ہے جو انسانی شکل میں ہے اور میرے قریب آ رہا ہے پریشان ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں غسل کرنے کے لئے انہانے کے لئے آئی تو یہاں پر کیا کر رہا ہے تجھے اللہ کے نام کا واسطہ میرے پاس سے دور چلا جا مجھے ہاتھ نہ لگا لاغ میں پاک دامن عورت ہوں مجھے آج دا کسی مرد نے نہیں چھوا مجھے آج دا کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا تو کون نے کہاں پر آ گیا میں نیک سیرت عورت ہوں جس نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا گیا اللہ تعالیٰ کی حکمات کو پورا گیا جب آپ کی آنکھوں میں سوا گئے آپ تڑپنے لگ گئے اس فرشتے نے اپنا تعریف کروایا اس فرشتے نے کا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں میں فرشتہ ہوں روح الامین میرا نام جبریل امین میں اللہ کی طرف سے آیا حضرت مریم علیہ صلات و سلام نے ورمایا تیرے آنے کا مقصد کیا گئے کیوں میرے پاس آئے ہو اس فرشتے نے سارے حالات کا ذکر ورمایا ساری باتوں کا تذکرہ کر دیا فرمایا میں اس لیے آیا انما على رسول ربک لعا بلک غلاما زکیہ تاکہ اللہ تعالی آپ کو بیٹا تا فرمائے اللہ تعالی آپ کو اولاد تا فرمائے حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ سنا اور زیادہ پریشان ہو گئی فرمایا نکہ میرا کوئی نہیں ہوا میرا کسی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں اولاد کیسے ہو جائے گی بیٹا کیسے ہو جائے گا فرمایا گبرانے کے ضرورت کوئی نہیں جو اللہ بڑھا پیکندر اولاد کو دے سکتا ہے وہ دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتا ہے وہ بغیر باب کے بھی اولاد تا فرمائے گا فرمایا کیا تمہیں معلوم کوئی نہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ان کا باپ کوئی نہیں ان کی ماں کوئی نہیں حضرت امہ ہوا کو پیدا فرما دیا فرمایا آج بھی اللہ دنیا کو بتائے گا وہ جب چاہے گا اللہ تعالی ایک ہی ماں کے ذریعے سے بیٹا بھی عطا فرما دے گا حیران کی والی بات ہے نکہ میرا کوئی نہیں شادی میری کوئی نہیں تعلق میرا کسی کے ساتھ نہیں بیٹا مجھے کیسے ہو سکتا ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّةً قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي کہنے لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس کے اصباب ظاہری اصباب اللہ نے دنیا کے اندر بنائے ہیں شادی ہوتی ہے شادی کے بعد پھر وقت گزرتا ہے پھر اللہ تعالی اولاد عطا فرماتا ہے تو میرے ہاں ایسا کوئی سبب نہیں ہے اللہ تعالی کیسے اولاد عطا فرمائے گا مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی فاہشہ عورت تو نہیں ہوں کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہو اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی بات سنی تو بات سن کر فرمائے کہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے قال کذالک وہ اللہ ایسے ہی اولاد عطا فرمائے گا قال کذالک ایسے ہی اولاد عطا فرمائے گا نکاح کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ تجھے ایسے ہی اولاد عطا فرمائے گا کیسے اولاد ہوگی حضرت سیدنا مریم علیہ السلام تشریف فرما فرشتے نے بازو پکڑا اس کپڑے کو ایسے کھینچا یہاں پر پھوک ماری حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا حمل ہوا وہ فرشتہ تو اتنی بات کر کے چلا گیا اب میں بڑی پریشان ہو گئی اب میں کیا کروں مجھے حمل ہو گیا دنیا والوں کو مو کیسے دکھاؤں گی دنیا والوں کے سامنے کیسے جاؤں گی فرمائے جو پیدائی شو رہی ہے یہ جو اولاد دنیا کے اندر آ رہی ہے یہ دنیا کے اصولوں کے مطابق کوئی نہیں فرمائے پہلے ملاب ہوا پھر نو مہینے اس حمل کو گزرے گئے تب کہیں جا کر اولاد پیدا ہو گئی فرمائے یہاں پر تو ایسا سبب بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادھر پھوک ماری گئی ادھر حمل ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا جاؤ جا کر پہاڑوں میں چلی جاؤ جا کر بچے کو پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے تاکہ لوگوں سے تمہارا پردہ ہو جائے حضرت مریم علیہ السلام پہاڑوں میں چلی گئی انہوں نے جا کر وہاں پر پڑاؤ کر لیا اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا پاس میں ایک سوکہ ہوا یا لا اولاد بھی ہو جائے گی فیصلہ بھی آپ کا ہے آپ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہیں مجھے پتہ آپ کی طرف سے اولاد مل رہی ہے لیکن دنیا والوں کو کیسے سمجھاؤں گی کون میری بات کے اوپر یقین کرے گا کون اعتبار کرے گا کون میری بات سننا گوارہ کرے گا مریم پریشان نہ ہو جس اللہ نے آپ کو یہ اولاد اتا فرمائیے وہ آپ کو حوصلہ بھی دے گا وہ آپ کو سہارا بھی دے گا حضرت مریم علیہ السلام تشریف فرمائے اور پیٹ کے اندر شدید درد بچے کی ولادت کا وقت قریب عجیب ولادت ہو رہی ہے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام نے فرمایا بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا درد بڑھتا ہوا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا تا فرمایا جب وہ بیٹا دنیا کے اندر آیا حضرت مریم علیہ السلام نے اس کا چہرہ دیکھا آپ نے خوشی کا اظہار فرما دیا فرمایا رونے بھی لگی آنکھوں میں آسو بھی آ گئے تکلیف کی وجہ سے آپ کو بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے لیکن کھانے کا انتظام کوئی نہیں پانی پینے کا انتظام کوئی نہیں فرشتہ آپ کے قریب آیا لیکن اس دفعہ وہ سامنے کوئی نہیں آیا اس نے درخت کے پیچھے سے آواز دے کر کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تیرے کھانے کا بھی انتظام فرما دیا اللہ کیسے کھانے کا انتظام ایک تو اولاد اس طریقے سے مل رہی ہے اور اوپر سے اس بیابان میں کھانے کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ مریم یہ سوکہ ہوا تنہ کھجور کا درخت آپ کے پاس موجود ہے وہ غزی علی کی بی جزیعن نخلا اس درخت کو پکڑو اور اسے ہلانا شروع کر دو ہلانا اسے پکڑنا آپ کا کام ہے ترو تازہ پھل عطا کر دینا اللہ کا کام ہے کیسے ہو سکتا ہے فرمایا بنی اسرائیل کو دیکھ لو بنی اسرائیل کو دیکھ لو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کا ہم نہیں کمائیں گے ہم نہیں لائیں گے کچھ بھی جس اللہ نے ہمیں یہاں بلائے وہی دیمے کھانے کے لیے تو اللہ نے پکا پکایا کھانا جنت سے ان کے لیے زمین کو پر بھیج دیا کھاتے تھے پکا ہوا کھانا ان کے لیے اترتا تھا فرمایا جو اللہ اس سہرا کے اندر ان کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے اے میری مریم وہ اللہ تیرے لیے یہاں پر بھی کھانے کا انتظام کر سکتا ہے اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا کام ہے اس درخت کو پکڑیں اسے ہلانا شروع کریں خجور کا ایک ہی تو تنہ ہے اور کمال کی بات فرمایا وہ فرمایا وہ درخت کا تنہ بھی ایسا جو سبز کوئی نہیں وہ بھی سوک کر خوشک ہو گیا انسانی اقل حیران پریشان ہے یہاں سے ہمیں پھل کیسے مل جائے گا کیسے ہمیں یہاں سے پھل ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرما ہلاو تو سیب وہ اللہ تمہیں دکھائے گا اپنی قدرتوں کے کرش میں تمہیں بتائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی زمان لے کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ موسم کا محتاج کوئی نہیں ہے وہ جب دینے برائے گا بے موسمی پھل بھی تمہیں عطا فرما دے گا حضرت مریم علیہ السلام جب بچپن کے اندر تھی فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب زکریہ علیہ السلام محراب کے اندر آپ کو بند کر کے چلے جاتے تھے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آپ کے سامنے تازہ پھلوں کا ڈھیر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ قَالَت قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنَّا لَكِ حَاذَا اے مریم یہ کہاں سے آئی ہے تو فرمایا قَالَتُ هُوَ مِنِ عِنْدِ اللَّهِ آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے کس کی طرف سے ملا؟ اللہ کے دروازہ بند ہے تالہ لگا ہوا ہے یہ تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ نے دیا مریم جو اللہ تجھے بچپن کے اندر بند تالوں میں تازہ پھل کھلا سکتا تھا آج وہ اللہ تیری جوانی کے اندر بھی تجھے تازہ پھل کھلانے کے اوپر قادر ہے وہ تجھے کھلائے گا آپ درخت کو پکڑیں اسے ہلانا شروع کریں حضر سیدنا مریم علیہ السلام نے درخت کا تنہ پکڑا اسے ہلانا شروع کر دیا فرمایا ادھر تنہ ہی لایا گیا ادھر اللہ تعالی نے تازہ خجوریں آپ کو عطا فرما دی ان خجوروں کو کھایا تھوڑا سا سکون ملا تھوڑا سا آرام آ گیا پھر فرمایا یا اللہ مجھے پیاس بھی لگی ہوئی ہے میرا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہے فرمایا اے مریم دنیا پانی پینے کے لئے کونہ تلاش کرے گی پانی کے پاس جائے گی فرمایا تیرے لئے اللہ نے اتنی مہربانی فرما دی اپنی نظریں پھیر کر دیکھو اللہ نے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا جہاں سے پانی اٹھاؤ پانی پیو آپ کے لئے کون سا مشکل ہے حضرت مریم علیہ السلام نے وہ بچہ اٹھایا آپ کی پناہ میں دیتی اور یہی حال ہے جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس بچے کو چھوٹا ہے مس کرتا ہے اس کو فرمایا جو والدین اپنے بچے کی ولادت پر اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر پھوک دیں تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اس نسل کو شیطان سے محفوظ فرما دیتا ہے لیکن یہ کام کرے کون اور وہ شیطان جو اس کے ساتھ ہے فرمایا کہ مرتے دم تک اسی کے ساتھ رہتا ہے برے کاموں کے اندر وہ اس کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک جن اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا ابلیس کی اولاد کے اندر سے اللہ کے نبی کے پاس اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان بنا آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے اپنی عمر بتلائی تو آپ حیران ہو گئے اس کے اور ابلیس کے درمیان میں صرف چار پشتوں کا فاصلہ تھا چار پشتوں کا فاصلہ اور ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اتنی عمر تمہاری فرمایا جب حابیل اور قابیل کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تو حابیل نے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا فرمایا اس وقت میری عمر نو سال کے قریب تھی نو سال فرمایا میں نبیوں کی خدمت میں رہا عیسی علیہ السلام کی خدمت میں رہا موسی علیہ السلام کی خدمت میں رہا انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہمارے بعد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کر دینا ہمارا سلام عرض کر دینا تو بچے کی ولادت کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے ذات کو پکارا جائے اللہ کے پیارے نام پڑھ کر اس بچے کے اوپر پھونک دیا جائے اور دعائیں مانگی جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے قریب دعائیں بتلائی ہیں بچے کی حفاظت کے لیے ماں کی حفاظت کے لیے اور دعاؤں کا احتمام کیا جائے حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ لیا اٹھایا گود میں یا اللہ واپس تو جانا ہے نا اور یہ عام دستور کے مطابق ولادت نہیں تھی کہ حمل ہوگا تو نو ماہ گزریں گے پھر بچہ پیدا ہوگا فرما یہاں تو یہ اصول تھا کہ حمل ہوا تو فوراں ہی ولادت موجزہ اسی چیز کا نام ہے جسے عقل تسلیم نہ کرے اللہ جانا تو ہے کیسے جاؤں گا قوم والے سوال بھی کریں گے اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا فرما ہے میری مریم جاؤ اور جا کر اللہ کے نام سے اپنی قوم والوں کو سمجھاؤ اللہ کچھ تو بتا دیجئے کیسے سمجھاؤ قوم والے میری بات کیسے سمجھیں گے میں تو سمجھ گئی ہوں کہ آپ ورہ بلورہ ہیں آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں لیکن قوم والے کیسے سمجھیں گے جب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں تو زبان کو حرکت نہ دیں خموشی اختیار کریں کوئی بھی سوال کریں کسی کے سوال کا بھی جواب نہ دیں ان سے یہی کہ میرا روزہ ہے میں نہیں بول سکتی اس امت کے اندر یہ جائز تھا اس دور میں بول کا روزہ چپ رہنے کا روزہ رکھا جاتا تھا کہ جائیے اور ان سے یہی کہنا میں کلام نہیں کر سکتی میرا روزہ ہے حضرت مریم علیہ السلام نے حوصلہ کیا اس بچے کو گود میں اٹھایا بیٹا بھی تو اللہ نے نبی دی ہے اور نبی کا حسن عام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے بچے کو دیکھتی ہے تو سکون بھی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ لوگ جب تانے دیں گے تو ٹوٹ جاؤں گی برحال حمد کی اٹھی ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی گھر کی طرف سیدنا مریم علیہ السلام جب گھر کی طرف چلنے لگی پہاڑ کے اوپر چوٹی پر کچھ لوگ موجود ہیں انہوں نے مریم علیہ السلام کو شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دیکھ لیا اور شور مچانا شروع کر دیا گود کے اندر بچہ موجود ہے آپ نے اسے چھپایا ہوا ہے ایک ماں کی ممتہ کی طرح اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اپنی بستی کے اندر داخل ہونے لگی ہیں ان عباش قسم کے لڑکوں نے شور مچا دیا انہوں نے واوے اللہ کر دیا او لوگو آؤ آ کر دیکھو عجیب قسم کا نظارہ عجیب قسم کا واقعہ عجیب قسم کی حرکات سرزد ہو گئی اس مریم کو دیکھو جو حضرت حارون علیہ السلام کی بہن ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے فرما ان کو دیکھو یہ بچہ اٹھا کر لائیے جن کا نکاح کوئی نہ ہوا جن کی شادی کوئی نہ ہوئی اتنی آواز لگانی تھی آپ کو پتہ ہے برا جملہ کوئی بھی ہو کسی کی بے عزتی کرنی ہو ایک چھوٹی سی آواز لگاؤ پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا ایسے یہ نا اچھی بات پر کون آتا ہے بھائی ایک آواز لگائی پورا قبیلہ آ گیا پورا خاندان آ گیا ساری دنیا اکٹھی ہو گئی وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا یہاں پر مریم علیہ السلام مظلومہ نہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے جن کا جرم کسور کوئی نہیں کھڑی ہوئی ہے گود کے اندر بیٹا اٹھایا ہوا ہے پوم والے سوال کر رہے ہوتا ہے ایسے یہ نا ایک سوال ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے جب ساری بستی موجود ہوگی تو کس کس کے سوالوں کا جواب دیں گے آپ پریشان ہے حیران ہے لیکن اللہ حوصلہ دیرہ آسمانوں سے اسے ٹوٹنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اچھا ابھی قوم ماننے کو تیار نہیں ہے ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد ان کے حالات دیکھنا ایک کے بجائے تین تین ماننا شروع ہو جائیں گے میرے ابھی مان نہیں رہی فرمایا کہ میں نہیں بول شکتی اشارہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی طرف بیٹے کی طرف اشارہ کیا یہ بول کر بتائے گا کہ یہ کون ہے اور کیسے اسے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا خود خاموش پورا قبیلہ موجود چاروں طرف لوگوں کا لوگوں کا جرمت ہے لوگ وہاں پر جمع ہیں حضر سیدنا مریم علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں کو سنا پریشان ہو گئی لوگوں نے کہا مریم بتا یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی اللہ تعالی نے تمہیں اولاد عطا فرمائی یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا تمہارا نکا کوئی نہ ہوا تمہاری شادی کوئی نہ ہوئی ہے حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی لوگوں نے تعالی دیا یا اختہارون ما کان ابو کی مرآ سوئی وما کانت امو کی بغیہ فا اشعارت علیہ اشارہ کر دیا قالو قیف و نکلمو من کان فی المہد سبیہ وہ لوگ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا جو ابھی گود کے اندر موجود ہے جس کی ابھی ولادت ہوئی جو بولنے کے اوپر قادر کوئی نہیں جو صرف رو سکتا ہے اپنا معافی ضمیر نہیں سمجھا سکتا فرمایا لوگو یہ آج بتائے گا کون ہے اور اللہ تعالی نے کیسے عطا فرمایا حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں اٹھایا ہوا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا اس معصوم نے گود میں بولنا شروع کر دیا اور سب سے پہلا جملہ بول کر بتایا قال انی عبداللہ لوگو سن لو میں دنیا کے اندر اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں جب میں اللہ کا بندہ ہوں میں اقرار کر رہا ہوں تو مجھے دینے والا اللہ ہے اور اسی کی مرضی سے میں دنیا کے اندر آیا ہوں قال انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ فرمایا اللہ تعالی میری زندگی کے اندر مجھے نبی بھی بنائے گا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا یہ اس بچے کا کلام ہے جو ابھی پیدا ہوا اور ماں کی گود کے اندر ہے ماں کی گود کے اندر ہے اچھا لوگ ابھی ماننے کو تیار نہیں الزام تراشیاں کر رہے تھے الزام تراشیاں کر رہے تھے کہ نکاح تیرا کوئی نہیں شادی تیری کوئی نہیں تو بچہ تمہیں کیسے مل گیا ماننے کو بھی تیار کوئی نہیں لیکن جب اس معصوم کا بول نہ سنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا پوری محفیل میں پوری مجلس میں تو کچھ جاہل قسم کے لوگ انہوں نے اس وقت کہا کہ ہمیں اس بچے کی معصومیت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد اس لئے عطا فرمائی ہے کہ آپ اب نعوذ باللہ بیوی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بچے کا باپ ہے مجھے بتائیے میں نے یہ ساری بات جو اس لئے عرض کی ہے ابھی ماننے سے انکار کر رہے تھے ابھی تین تین ماننے کو تیار ہو گئے ابھی ایک تسلیم نہیں کر رہے تھے اب تین مان لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا مریم علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا اللہ کی ذات کو اب تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہو سکتا ہے میرا مریم علیہ السلام